سورج پور زلے میں سکول برحالی سے جوج رہے ہیں اور زلہ مکیالے سے ستے رامنج نگر بلوک کے شاسکے مادمک سکول جر جر بھون میں تبدیل ہو چکے ہیں پمپا پور کے شاسکے مادمک سکول کا بھون ورشوں سے جر جر ہو چکا ہے سکول کے شاتر اور شکشک در کے سائج میں پڑھنے اور پڑھانے کو منٹھور ہیں بارش کے دنوں میں سکول کبھی بھی درگھٹنا کے شکار ہو سکتا ہے جر جر سکول کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ دیواروں میں درار تک آ چکی ہیں لیکن شاسن اور پرشاسن کا اس اور کوئی دھیان ہی نہیں آپ کو اتادے کہ ستی یہ ہو گئی ہے کہ سکول کی شیفٹنگ کے لیے دو سال پہلی ایک اترکت بھون بنایا جا چکا تھا لیکن سکول شیفٹ ہونے سے پہلے ہی یہ بھون دم توڑ چکا ہے اور ایسے میں نرمال ایجنسی کے بھرش اچار کی پول بھی کھل جاتی ہے ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھرشاسن دوارہ کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا کیا عدیقاری کسی بڑے حادثے کا انتظار تو نہیں کر رہا ہے تو تو سکت کے پانی آتا ہے اور ہر لوگ کا پانی آتا ہے دیوار بھی اوپر کھڑی روزی جاتا ہے تو بہت ایر تو لگتا ہوگا مونتا جرزر ہے برسان پہ پانی تپڑتا ہے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہے ہے نا اور پریمیری میں کچھ جن لگا بھی رہتے ہیں تریب تک کپسر جو بنا ہے وہ بنتے ہی کچھوں کا ہے ہنڈ وہاں سے پہلے یہ خودصہ تو نہیں آیا ہے آنے کے لیے لیکن ہمیں ایسا در بنی رہتی ہے یہاں کبھی کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو بچے کو پھار میرے اوپر یہاں پھر سے گیر گیا مطلب میڈل سکول کو بہت زیادہ خراب میڈل سکول ہے ہمارے ادھکاری لوگ بھی ادھکاری لوگ آتے ہیں شکایت کرتے ہیں لیکھت میں بھی دیا گیا ہے کئی بار شکایت ہمارے پر دھان پتا دوار پھر بھی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوا ہے بچے بہت عید رہتے ہیں یہاں در بنے میں بس آتے دنوں تو اتنا ہی پریسان تو آپ لوگ بھی رہتے ہیں ہم لوگ بھی پریسان ہیں اور بچوں کو بیٹھائی جاتا ہے پریمیل سکول میں لے جاتے ہیں وہاں بیٹھنے کے ویستہ کیونکہ وہاں بھی بچے ہیں تھوڑا سا پڑھائی کے دیکھت ہوتا ہے بڑھرن کی جانکاری مجھے ملی ہے اور تدکال میں وکات سرم شکشہ عدکاری رامانوزنگر کو نگذرشید کیا ہوں ایک دین کے اندر اپورٹ آ جائے گی اور میں شویم بھی دو دین کے اندر بیجید کروں گا اور جو بیٹھتے ہوگا میں وہاں پہ جاتے کروں گا آئی باپ